کون کون سے آرکتین ہیں جن کے رکنیت موطل کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے تفصیلات جمعہ نہ کروانے پر الیکشن کمیشن نے دو سو اکست ارکانے قومی اور صوبائی اور سینٹرس کی جو رکنی پہاں موطل کر دی گیا تیس ستمبر آخری ڈیڈلائن تھی لگے الیکشن کمیشن نے سوام قومی اور صوبائی سینٹرس کو پھر موقع دیا ارکین کے رکنیت ساسا جاعت ہی تفصیلات جمعہ نہ کروانے پر موطل کی گئی ہے جس میں سے سات سینٹرس اور اکتر اکانے قومی اسمبلی اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کے چھراسی اور سیندی اسمبلی کے پچاس ارکین کی رکنیت موطل کر دی گئی ہے درستان اسمبلی کے گیارہ اور کی پی کے 38 اکان کی رکنیت موطل کر دی گئی ہے جو سب سے اہم جو لوگ ہیں اس میں شامل ہیں اس میں کیپٹن ریٹائر صفدر وفاق کی وزیر سردار محمد یوسف اور تلال چودری اس کے علاوہ شہریار افریدی تاریف حضرت چودری اور چودری جعفر اقبال کی رکنیت محتل کر دی گئی ہے اس کے علاوہ خواتین میں جو امپورٹن ہیں وہ ڈاکٹر ساہمیدہ مرزہ مائزہ حبیز اور آئیشہ گولیک کی رکنیت محتل کر دی گئی ہے اس کے علاوہ سینٹرز میں سے سینٹر ربینہ خالد سینٹر اطاور رحمان اور سینٹر صفاللہ بنگش کی رکنیت محتل کر دی گئی ہے اس کے علاوہ وفاق کی وزیر عویہ السلغاری حافظ عبدالقریم اور امکیوں کے طور نوید جمیل کی بھی رکنیت محتل کر دی گئی ہے تو اس وقت دو سو اٹھ اچھ اچھ جو ارکین قومی سمبلی اور سوائی سمبلی اور سینٹرز کی جو اعتداد ہے ان کی رکنیت محتل کر دی گئی ہے ان تمام کی رکنیت اس لیے محتل کر دی گئی ہے کہ انہوں نے اساسوں کی تفضلات الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائے اور جب تک یہ اساسوں کی تفضلات الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرواتے تب تک ان کی رکنیت محتل ہی رہی گی شاکر اباسی نمائندہ کیپیٹل ٹی وی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت سکریہ آپ کا